موسیقی زوم جو بیسیکلی ہے ایک ویڈیو کانفرنسنگ سوفٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے ویڈیو کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں آڈیو کانفرنسز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیٹ گروپس جو ہے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے زوم کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس ہو جس میں انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو اور اس کے بعد جو ہے ایک میٹنگ آئی ڈی ہوتی ہے کہ جس میں کسی ٹیچر نے یا کسی انسٹرکٹر نے جو ہے میٹنگ آپ کے لیے ہوسٹ کی ہو اور آپ کے پاس وہ میٹنگ آئی ڈی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے زوم کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے ہم اس میٹنگ آئی ڈی سے جو ہے زوم کو ایکسس کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے زوم میں ہم ویڈیو کانفرنسز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے موبائل اور لیپ ٹاپ میں زوم کی جو ہے سوفٹوئر اور اپلیکیشن ہونا بہت ضروری ہے تو اب ہم جو ہے زوم کی اپلیکیشن اور سوفٹوئر کو اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ میں کس طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو موبائل میں سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنے اپ سٹور میں جائیں وہاں زوم لکھیں اور وہ اپلیکیشن آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے لیپ ٹاپ میں بھی اسی طرح بہت آسان طریقہ ہے لیپ ٹاپ میں جو ہے آپ اپنے کروم پہ جاتے ہیں کروم میں آپ لکھے زوم ڈاؤنلوڈ تاکہ جو ہے آپ کے پاس زوم کا جو ہے سوفٹوئر آسکے جس سے جو ہے آپ کی جو میٹنگ سکیجول کی گئی ہے یونیورسٹی کی طرف سے یا ٹیچر کی طرف سے یا کسی انسٹرکٹر کی طرف سے تو آپ جو ہے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ جو ہے زوم ڈاؤنلوڈ سینٹر پہ کلک کرتے ہیں جس سے جو ہے ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے لکھاو آ جاتا ہے کہ زوم کلائنٹس فور میٹنگ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے لیپ ٹاپ میں اور موبائل میں بھی اس طرح کا طریقہ جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی سکرین پہ جو ہے ایک آئیکن آجاتا ہے جس کو زوم لکھاواتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی میٹنگ جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں تو یہ تھا سمپل طریقہ جس سے جو ہے آپ زوم جو ہے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ہم جو ہے کس طرح زوم ایکسس کر سکتے ہیں کس طرح زوم کی اپلیکیشن اور سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب جو ہے ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے انسٹریکٹر یا ٹیچر نے جو لنک ہمیں بھیجا ہوں میٹنگ کے لیے ہم اس میٹنگ میں کس طرح جوائن کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے ہم زوم کی اپلیکیشن اور سوفٹوئر کو چلا سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس واتس اپ پہ ایک لنک آیا ہوگا اس لنک پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمیں بتایا گے کہ اپن زوم کی اپ جو ہے آپ اپن کریں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ میٹنگ پہ آ جائیں گے کہ میٹنگ میں آپ جو ہے ویڈیو کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ویڈاوڈ ویڈیو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں جو ہے ویڈاوڈ ویڈیو کروں گا یا جوائن ویڈیو کروں گا اس طرح ہم اپنی کلاس میں اندر جا سکیں گے اب ہماری ٹیچر ہمیں اجازت دے گا وہ ہمیں ایکسیپٹ کرے گا کیونکہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے لنک کسی اور کے ساتھ شیئر کر دیتے تو جب آپ کو اجازت ہوتی ہے تو آپ اس کلاس میں جا سکتے ہیں اس طرح میں اپنی کلاس میں آگیا ہوں کہ کس طرح آپ ہماری یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری زوم کا جو ہے ایک پورا سامنے بنا وہاں آ رہے اور میں اس کلاس میں آگیا ہوں تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے لیپ ٹوپ سے ہے ایکسس کر سکتے ہیں اپنے زوم کی کلاس میں یہ ہماری جو ہے کس طرح ہماری چیزیں آگئی یہ ہمارا یہاں سے میوٹ اور انمیوٹ آپ کا جو ہے مائک ہے آپ مائک جو ہے تب انمیوٹ کرتے ہیں جب آپ کو اجازت ملتی ہے اپنی ٹیچر کی طرف سے تب تک آپ اس کو انمیوٹ ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے یہ ویڈیو شیرنگ ایپ ہے جس میں آپ یہ دیکھیں میں نے اپنی ویڈیو آف کر دی ہیں اور اس سے آپ ویڈیو دوبارہ آن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو دوبارہ آن ہو جائے پھر ہم بات کرتے ہیں یہاں پارٹسپنٹ کی کہ پارٹسپنٹ کون کون ہے اب ہماری اوست ہے اور ایک میں سٹوڈنٹ ہو اور باقی اس طرح اور بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے چیٹ کی کہ آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ لکھتے ہیں کہ ہیلو آئیم ہیر آئیم پریزنٹ ٹھیک ہے یہ ہم بات کر رہے تھے یہ یہاں سے آپ کی آرڈیو میوٹ اور انمیوٹ ہوتی ہے یہاں سے ویڈیو جو ہے آپ شیئر اور سٹاپ کر سکتے ہیں یہاں پارٹسپنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون ہے اور یہاں ہمارے پاس آتا ہے آپشن چیٹ کا کہ ہم چیٹ کس طرح کرتے ہیں اور ہم جو ہے کس طرح بہت سارے سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مائک پہ نہیں بول رہے ہوتے ہیں بہت سارے پارٹسپنٹ ہوتے ہیں ویڈیو میں تو آپ جو ہے یہاں بولتے ہیں کہ آئی ہیو ایک ویشن ٹھیک ہے کوشن ٹو آسک ٹھیک ہے آپ چیٹ میں لکھتے ہیں تاکہ جتنے پندرہ پارٹسپنٹ یا بیس پارٹسپنٹ جو ہے آپ کا میسیج دیکھ سکے اور پھر آپ کو ٹیچر جو ہے اجازت دے سکے کہ عبدالرمان اب آپ کی باری ہے سوال پوچھنے کی صحیح ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہم اس چیٹ کے آپشن میں یہاں کیسے فائل ایڈ کر سکتے ہیں ہم اپنی فائل بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ جب آپ جو ہے سب کو جو ہے زوم میٹنگ کے دوران آن لائن جو ہے کوئی فائل شیئر کرنا چاہ رہے ہو تو آپ جو ہے اپنی کوئی جیسے میں نے یہ ورٹ کی فائل ہے اس پر دباک لکھیا اور یہ میری فائل جو ہے یہاں شیئر ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میری فائل سب کے پاس شیئر ہو گئی اور سب اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا کہ ہم جو ہے چیٹ میں کس طرح اپنی فائل شیئر کرتے ہیں اور جب آپ میٹنگ اینڈ کرتے ہیں تو یہ فائل ڈیڈیٹ ہو جاتی ہے تو اسی دوران آپ جو ہے اس کو صرف ایکسس کر سکتے ہیں اب اس کے بعد باری آتی ہے سکرین شیئر کی کہ آپ اپنی سکرین سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی پریزنٹیشن ٹیچرز کو دکھانی ہے یا کوئی ایسی فائل جو آپ نے بنائی ہے اور میڈیا کے سٹوڈنس کیلئے ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ویڈیو اپنی دکھانی ہو تو آپ جو ہے یہاں سکرین شیئر کے ذریعے جو ہے آپ دکھا سکتے ہیں سکرین شیئر پہ آپ کلک کریں گے جب آپ سکرین شیئر پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہ آپشن آتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں پہلے تو یہ میری پوری سکرین جو ہے ٹیچر کے ساتھ شیئر ہو جائے گی آپ وائٹ بورڈ جو ہے ایک وائٹ بورڈ بنا کے جس پہ آپ نے کچھ لکھنا ہو ٹھیک ہے آئی فون آئی پیڈ کا ایک چھوٹا سا بورڈ بن جاتا ہے یہ والا اہریہ ریکارڈنگ اہریہ اور اس طرح جیفرنٹ آپ چیزیں جو ہے یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ جو ہے آپ اپنی فائل جو ہے اپنی ٹیچر اور اپنے انسٹرکٹر کو دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے ہم اپنی سکرین پہ کلک کریں گے تاکہ میری پوری سکرین جو ہے شیئر ہو سکے اور میں اپنی ٹیچر یا انسٹرکٹر کو اپنی پریزنٹیشن دکھا سکوں سکرین شیئر کریں گے میں اپنی پریزنٹیشن پہ جاؤں گا یہ میری پوری پریزنٹیشن بنی ہوئے جس سے میں اپنی ٹیچر کو بتا رہا ہوں گا کہ یہ میری پریزنٹیشن ہے جس میں میں نے بیسک فوٹاگریفی کی ہے The Six Things to Know ٹھیک ہے یہ پوری پریزنٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میری پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے اور میں اپنے کلاس کے دوسرے پارٹسپن کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن شیئر کر رہا ہوں تو بہت یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے زوم کانفرنس میں چالیس منٹ کی ایک کانفرنس ہوتی ہے مطلب آپ جو ہے زوم کی ایک کلاس جو ہے فورٹی منٹ تک کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح جو ہے یہ اپنی پریزنٹیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی ایک پریزنٹیشن بنائی بھی ہے جس میں میں فوٹوگریفی کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس ہو سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کلاس کسی اس کی ہو رہی ہے تو میں نے یہ دکھایا ہے کہ میں کس طرح اپنی جو ہے پریزنٹیشن یا سکرین شیئر کے ذریعے شیئر کر سکتا ہوں تو یہ سٹوپ شیئرنگ یہاں سے ہو جاتی ہے تو اس سے آپ دوبارہ اپنی ونڈو میں آ جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس ویڈیو پوری جو اپنی کانفرنس کو اور پوری جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے یہاں سے ریکارڈنگ پر کلک کریں گے آپ جو ہے پرمیشن جو ہے میٹنگ ہوسٹ سے آپ نے ایک پرمیشن نہیں ہوتی جب آپ کو پرمیشن دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنی سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ریکارڈنگ کا آپشن ہوتا ہے یہاں آپ ریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہاں تھمز اپ کرتے ہیں فور سپوز میں ویڈیو میں میں نے تھمز اپ کیا تو اب جو ہے آپ کی ہوسٹ کے پاس یہ چلا جاتا ہے کہ آپ نے ہینڈ ریس کیا بھائی کچھ کہنے کے لیے مطلب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی ٹیچر سے اور آپ نے ہینڈ ریس کیا کہ آپ جو ہے اپنی بار ہی چاہتے ہیں تو اس سے جو ہے ان کے پاس یہ آپشن چلا جاتا ہے تو سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ کس طرح اپنی یہ ساری چیزیں آہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے دوبارہ اگر آپ کی میٹنگ ہو جائے اپنی میٹنگ لیف کرنی ہوتی یہاں سے آپ میٹنگ لیف کر سکتے ہیں تو یہ سمپل سا طریقہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے زوم کو کس طرح جوائن کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے یہاں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فائل شیئر کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کس طرح کرتے ہیں اپنی سکرین کس طرح شیئر کرتے ہیں تو یہ سمپل سی ساری چیزیں تھیں تو جیسے ہم نے بات کی کہ ہم زوم جو ہے کس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا خصوصیات ہوتی ہے اس کی ہم کس طرح اس کو ڈاؤنڈوڈ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح اپنی میٹنگ کو ایکسس کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں ہم نے اس کے منیو بار کی بات کی جب آپ کی میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں میوٹ اور ویڈیو اور سکرین شیرنگ اور جہاں چیٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھی کہ جس میں ہم پریزنٹیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی کلاس جہاں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے آپ کی اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو کوئی کمنٹ ہو اس لحاظ سے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ سے جلد رابطہ کرے گی اور اس ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بچے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں ان لائن کلاسز لینے میں تو تینکیو سو مچ